مسلم نے گنون کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو وزیراعظم کے خلاف از خود کارروائی کرنی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اچھا رومینا فارن فنڈنگ ریپورٹ آنے کے بعد کیا نواز لیگ کا سپریم کورٹ جانے کا ارادہ ہے کیونکہ نواز لیگ نے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ تو مطالبہ تو کیا سپریم کورٹ سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدد کرنے کے لیے دیکھیں جہاں تک آپ نے خود بھی جو ہے وہ تمام تر جو بیانات ہیں جو لیڈران کی طرف سے ہیں آپ نے ان کی بھی نشاندہ کی اور بتا بھی دیا اور عوام نے definitely دو دن سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں عوام سن بھی رہے ہیں جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کے ایکشن لینے کا یا بات کرنے کا بہت ساری چیزوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن بھی لیا ہے لیکن let's see ابھی تو election commission میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے خراج تحسین کا مستحق ہے کہ جس نے ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے بھی ایک جو proper clear report جو ہے وہ شائع کیر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں election commission کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو party act ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے آپ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ foreign funding نہیں لے سکتی اور میرے خیال میں یہ بھی ایک خود میں ہی بہت بڑی چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جماعت جو کہ تحریکیں انصاف کہلاتی ہے اور انصاف کے بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے اور جگہ جگہ پہ اور ہمیشہ دیکھتے ہیں اور سب سے important چیز یہ ہے کہ سات سال کے بعد یہ آج جو ہے جواب آیا ہے وہ report آئی ہے اور میں سمجھتی ہوں اس میں جتنی clarity تو وہ بات کی بات ہے کہ مزید کیا آنی ہے اب جتنی clarity آنی تھی اس سے بڑھ کر اگر کوئی آئے گی تو وہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن جتنی آگئی ہے کیا وہ اس وہ بہت سارے سوالات بھی اٹھاتی ہے کہ کیا یہ خود اس وقت وزیراعظم رہنے کے اہل ہیں جو ہر بات پر کہتے تھے کہ کچھ train گر گئی تو استیفہ دوائی ہو گئی خدا نہ خاصتہ تو استیفہ کچھ بھی ہو جائے تو استیفہ تو آج جو حالات ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو جو کچھ انہوں نے کہا تھا اپنے دورے حکومت اپنے opposition میں ہوتے ہوئے اپنے دورے حکومت میں انہوں نے ان تمام تر چیزوں کی جو ہے وہ نفی کی پھر چاہے وہ آٹے کا کیس ہو گندم کا ہو چینی کا ہو کرپشن کا ہو کچھ بھی ہو بی آر ٹی کے اوپر آپ دیکھ لیں ابھی تک کوئی action نہیں آیا اور بہت ساری اور چیزیں میرے خیال میں اب تو اس like بھی نہیں ہے کہ وزیراعظم رہ سکیں اور ہم لوگوں نے جنہوں جس جماعت نے تمام تر جو issues تھے تمام تر جو الزامات تھے ان کو فیس بھی کیا ہماری تمام تر leadership جو ہے انہوں نے جو ہے وہ محمد نواز شریف صاحب سے لے کر مریم بی بی اور تمام تر جو ہمارے leaders ہیں انہوں نے جیلوں کو بھی دیکھا اور تمام تر چیزوں کو فیس کیا ہے تو اب تو سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں خود کو اپنے لئے اپنے آپ کو کس طرح انصاف کے لئے پیش کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے